بسم اللہ الرحمن الرحیم نیج البلاغہ کلمہ قصار 113 اقل سے زیادہ فائدہ مند کوئی دولت نہیں ہے اور خود پسندی سے زیادہ وحشتناک کوئی تنہائی نہیں ہے تدبیر جیسی کوئی اقل نہیں ہے اور تقوی جیسی کوئی بزرگی نہیں ہے مولای کائنات کا کول نمبر 29 اقلوں کی تباہی کی بیشتر منزلیں ہٹس اور تمہ کی بجلیوں کے نیچے ہیں زشان جب وادی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں کہتے ہیں ہٹس اور تمہ کی چمک دمک اقل کی نگاہوں کو بھی خیرہ کر دیتی ہے اور انسان نیک اور بد کے امتیاز سے محروم ہو جاتا ہے دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہٹس اور تمہ سے دور رکھے اور زندگی کا ہر قدم اقل کے ذریعے زیرے ساہہ اٹھائے تاکہ کسی محرلے پر تباہ اور برباد نہ ہونے پائے تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس ماہ رمضان کی رحمت برکت تمام مومن پر نازل ہوں ہمارا ٹاپک رہے گا اقل قرآن کی سورہ سورہ نمبر ہے دو سو بیالیس سورہ بقرہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لئے اپنے حکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اقل سے کام لو سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو نوے بھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انسٹھ اقل مندوں کے سوا کوئی نصیت مانتا ہی نہیں سورہ ملک کی آیت نمبر دس وہ کہیں گے کہ اگر ہم ان کی بات سنتے یا سمجھتے تو دوزقیوں میں نہ ہوتے مولای قینات بیان کرتے ہیں جسے اقل بٹھا دے اور کچھ نہ کرنے دے اسے جہالت کھڑا کر دیتی ہے اور سب کچھ کرا دیتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اقل کو پیدا کیا یہ رسول خدا نے فرمایا اقل کے ذریعے ہر عمر کی بیتری ہوتی ہے اقل کاٹنے والی تلوار ہے اقل ہر دم تازہ کپڑا لباس جو کبھی پرانا نہیں ہوتا اقل حق کا رسول ہے اقل تمام موجودات سے افضل ہے جبکہ جہالت غالب دشمن ہے اقل فکر کی اصلاہ کرتی ہے اقل احتیاط کا موجب ہے جبکہ جہالت قریب اور خردگی کا ہے اقل پردیس کو دیس بناتی ہے جبکہ جہالت دیس اقل ہدایت کرتی ہے اور نجات دیتی ہے جبکہ جہالت گمراہ بناتی ہے اور تابہ کرتی ہے مولای قینات نے فرمایا اقل انسان کی بقا کا موجب ہے جس میں اقل نہیں اس کا دین نہیں یہ مولای قینات نے فرمایا اقل سے بڑھ کر کوئی مال نفع بخش نہیں ہوتا انسان کا افضل ترین حصہ اس کی اقل ہے اگر انسان زلیل ہو تو اسے معزز بنا دیتی ہے اور اگر کہیں گر پڑے تو اسے اٹھا لیتی ہے اگر گمراہ ہونے لگے تو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اگر بولنے لگے تو اس کی زبان پر صحیح لفظ کو جاری کرتی ہے انسان کی زینت اس کی اقل ہے جمال زبان میں ہے اور کمال اقل میں ہے آگے مولا فرماتا ہے دل میں اقل کو وہ مقام حاصل ہے جو گھر میں چراخ کو حاصل ہوتا ہے جب تمہیں کسی شخص کے اچھے حالات کی اطلاع پہنچے تو اس کی اقل کی اچھائی کو دیکھو کیونکہ اسے اس کی اقل کے مطابق ہی سزا اور جزا ملے گی علم عمل کا امام ہے اور عمل علم کے تابع ہے یہ رسول خدا نے فرمایا اللہ کے بندوں پر نبی حجت ہوتا ہے جبکہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اقل حجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر دو قسم کی حجتیں ایک ظاہری اور ایک باطنی ظاہری حجت رسول نبی اور امام کی ہیں اور باطنی حجت جو ہے اقل ہے آگے مولا فرماتا کرتے ہیں تمام اچھائیاں بس اقل ہی سے حاصل ہوتی ہیں اور جس کی اقل نہیں اس کا دین نہیں ہر انسان کا دوست اس کی اقل اور دشمن اس کی جہالت ہے اقل ایسا دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور خواہش ایسا دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے بے اقلی جیسی کوئی مسئیبت نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نعمت جدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اقل میں تبدیلی آ جاتی ہے آگے رسول خدا فرماتے ہیں انسان اقل ہی کے ذریعے قائم رہ سکتا ہے جس کی اقل نہیں اس کا دین نہیں جو شخص اقل سے نصیت چاہے وہ اسے کبھی فریب نہیں دیتی اقل مومن کی رہنوما ہے اقل انسان کا سچا دوست ہے اقل مومن کا سچا دوست ہے اقل سے بڑھ کر کوئی ہتیار فائدہ مند نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی دشمن اکسان دے نہیں جس میں اقل نہیں اس کا دین نہیں قرآن کی دو سورہیں سورہ کاف آیت نمبر 37 اور سورہ سبا آیت نمبر 6 جس میں اقل ہوتی ہے اس کا دین ہوتا ہے جس کا دین ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے دین اور عدب اقل ہی کا نتیجہ ہے مومن مومن نہیں ہوتا جب تک صاحب اقل نہ ہو جائے اقل مند وہ ہے جسے تجربات پند و نصیت کریں اقل مند کمال کو تلاش کرتا ہے اور جاہل مال کو اقل مند وہ ہے جو اپنے امور کی خود افاظت کرے اقل مند وہ ہے جس کا قول اس کے فائل کی تزدیق کرے اقل مند وہ ہے جب بھی اسے معرفت حاصل ہو جائے وہیں پر رک جاتا ہے اقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو کابو میں رکھے اقل دو طرح کی ہوتی ہے ایک طبعی اقل اور دوسری تجرباتی اقل دونوں فائدہ پہنچاتی ہیں علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک طبعی جو نفس میں رچ بس جائے اور دوسرا وہ جو صرف سن لیا گیا ہو سنا سنا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ دل میں راسخ نہ ہو جائے اقل مند وہ ہے جو اپنے عمل پر بھروسہ کرے اور جاہل وہ ہے جو اپنی عارضوں پر بھروسہ کرے اقل مند اپنی زبان کو غیبت سے بچاتا ہے اقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو بے فائدہ چیزوں میں زائح نہیں کرتا اقل مند وہ ہے جو چیزوں کو ان کے اپنے مقام پر رکھے جبکہ جاہل اس کے برقس ہوتا ہے جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور اقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے اقل مند کی برائی بھی جاہل کی اچھائی سے بہتر ہوتی ہے اقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہے جب اقلیں کم ہو جائیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں جس کی فضولیت بڑھ جائیں اس کی اقل کم ہو جاتی ہے فضولیات کی تلاش میں اقلیں ضائع ہو جاتی ہیں جو اقل مندی سے کام لیتا ہے وہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے کوچھ کی تیاری میں مصروف رہتا ہے اور اپنے ہمیشہ کے رہنے کے گھر آخرت کو عباد کرتا ہے اکل مند وہ ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہوش مندی سے کام لیتا ہے اور آخرت کے گھر کے لیے عمال بجا لاتا ہے تم میں جو شخص زیادہ اکل مند ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں سے نہ بھی روکا ہوتا تب بھی اکل مند کے لیے واجب تھا کہ وہ ان سے اشتناب کرے اکل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے خواہ خود بظاہر بسورہ اور حکیر ہو اکل مند وہ نہیں جو برائی سے اچھائی کو پیچھان لے بلکہ اکل مند وہ ہے جو دو برائیوں میں سے بھی ایک اچھائی کو پیچھان لیتا ہے اکل مند خواہش کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا اکل مند وہ ہے جو تین مواقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے غصے کی حالت میں چاہت کی حالت میں اور خوف کی حالت میں اکل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پالے اور اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچے اکل مند وہ ہوتا ہے جو خواہشات نفسانی کو ترک کر دے اور دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دے اکل مند اپنی لذتوں کو دشمن ہوتا ہے اور جہل انسان اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہوتا ہے اکل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی اطاعت میں اپنی خواہشات کی مخالفت کرے اقل مند وہ ہے جو اپنی جنگجو خواہشات پر غالب آ جائے اقل مند وہ ہے جو اپنی خواہشات کو مار ڈالے اور طاقتور وہ ہے جو اپنی لذتوں کا قلعہ کما کر دے اقل مند کو چاہیے کہ وہ جاہل سے اس طرح ہم کلام ہو جیسے طبیب مریض سے کلام کرتا ہے اقل مند کو چاہیے کہ جب کسی کو تعلیم دے تو سختی کے ساتھ لیکن جب کسی سے تعلیم حاصل کرے تو سختی سے کام نہ لے اقل مند ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ باہیہ ہے اقل مند ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے اقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے اور دوسروں کے عیب سے نواقف رہتا ہے تم میں اقل مند ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا متی ہے اقل مند ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی خاطر و مدارات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے عقل مند ترین انسان وہ ہے جس کے نتائج پر سب سے زیادہ نگاہ ہوتی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر چودہ یہ بھی عقل سے متعلق ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ففٹی ایٹ اور جب تم آزان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کی حسی اڑاتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ لوگ بالکل بے عقل ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستر بھی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکتر بھی ہے عقل میں اضافہ کے لیے تعلیم سب سے بڑا معاون ہے آگے مولا علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں علم میں زیادہ نظر رکھنے سے عقل کھلتی ہے حکمت میں زیادہ نظر رکھنے سے عقل باراور ہوتی ہے ان کی زبان سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان سے اس کی عقل کو جانچا جا سکتا ہے معاویہ کے پاس عقل کا تذکرہ چھیڑا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حق کی تباہ کے بغیر عقل کامل نہیں ہو سکتی معاویہ نے کہا آپ لوگوں کے دل میں تو صرف یہی ایک بات ہے جو چیز تمہارے کام کی نہیں اسے چھوڑ دینے سے تمہاری عقل کامل ہوگی انسان کی رائے اس کی عقل کا ترازو ہے فلبدی گفتگو سے لوگوں کی عقلوں کی پیچھان کی جا سکتی ہے تین چیزوں سے لوگوں کی عقلوں کی عزمائش کی جا سکتی ہے مال دوستی اور مصیبت اگر تم کسی شخص کی عقل کو ایک نشست میں عزمانا چاہو تو دوران کلام کوئی انہونی بات کہہ دو اگر وہ اس کا انکار کر دے تو صاحب عقل ہے اور اگر تصدیق کر دے تو احمق ہے فضول باتوں کے حصول سے عقل ضائع ہو جاتی ہے انسان کے دل میں جتنا تقبر آتا جائے گا اسی قدر اس کی عقل کم ہوتی جائے گی انسان کی خود پسندی اس کی عقل کی کمزوری کی دلیل ہے جو شخص جاہل کی صوبت اختیار کرتا ہے اس کی عقل ناقص ہو جاتی ہے جس کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کا عمل بہتر ہو جاتا ہے جس کی عقل کامل ہوتی ہے وہ خواہشات کو حقیر سمجھتا ہے جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو خواہشات گھڑ جاتی ہیں جاہلوں کی صوبت بے عقلی کی دلیل ہے جب عقل کم ہوتی ہے تو فضول باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں افضل ترین عقل حق کو پیچھاننا ہے عقل ایک درخت کی مانند ہے جس کا پھل حیاء اور سخاوت ہے مولا علی نے فرمایا عقل کی جڑ پاک دامنی ہے اور اس کا پھل گناہوں سے دوری ہے عقل کا مسکن دل ہوتا ہے انسان کی اٹھارہ سال کی عمر تک عقل اور ہماکت ایک دوسرے پر غالب پانے کی کوشش میں مصروف رہتی ہیں جب انسان اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس پر ان دونوں میں قوی تر غالب آ جاتی ہے انسان کی عقل چاریس سے پچاس یا ساٹھ تک بڑھتی رہتی ہے پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے کو سات سال کی عمر تک آسودگی دی جائے سات سال کی عمر میں عدب سکھائے جائے اور اس سے کام لیا جائے اس کا عقل تئیس سال تک بڑھتا ہے عقل پینتالیس سال تک مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ تجربات سے فائدہ اٹھائے گا یہ مولا علی نے فرمایا بچہ سات سال میں شہور کی حد تک پہنچ جاتا ہے چودہ سال میں بالغ ہو جاتا ہے اس کا عقل چوبیس سال تک پورا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل اٹھائیس سال میں مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے مولای کائنات نے فرمایا خاموشی عقل کے لیے راحت اور سکون ہے جسے عقل بٹھا دے اسے جہالت کھڑا کر دیتی ہے مولای کائنات بیان کرتے ہیں کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی فقیری نہیں عدب جیسی کوئی میراس نہیں اور مشورہ جیسا کوئی مددگار نہیں پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماہر حمزان کی تمام رحمتیں برکتیں تمام امنین و امنات تمام مسلمانوں پر نازلوں پروردگارہ جو روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ایران اراک شام اور خدمت کر رہے ہیں ان کے تمام شریح حجتوں کو پورا فرما ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپائی بنا آمین یا رب العالمین